ساتت سمرن کرنے والے کا یوکشن میں سوئے مار کرتا ہوں بس اتنا ہی کرنے کی عوشت ہے جلتے پھرتے کام کرتے سیار کرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جلتے ایک جلتے اٹھتے کھانا بناتے کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت ترمیشن کا ساتت سمرن بنا رہے ہیں کیا کیا کرتا ہے رام کیا کیا کرتا ہے دیو سجنوں کبنیک باتیں آپ کی سیوہ میں ترسکی تین چار سو وش پرانی بات ہوگی ایک بھکت کسی نباب کے پاس کام کرتا ایک علاقہ جیسے یہ سمجھئے کام یہاں کام ایک بھکت دم پتی سرطان میں اندھ بھکت ہے پر بات بھگے ہر بھکت رام رام جبتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کسانوں سے لگان لینے کا کام ہے اس کا پانو کے روپ میں لیتا ہے اور ٹرچ کا جو بندہ ہے اس میں نلتا جاتا ہے اس کے بعد جتنا بھی بھٹا ہو جاتا ہے پہ سارا کا سارا ہر سیزن کے بعد نباب سام کو بھی لنا پڑتا ہے یہ اس کا بھٹا ہے داما جی ان کا نام بڑے سرطان رہتے ہیں سوادھیان کرتے رہتے ہیں بھرین پاکٹ کرتے رہتے ہیں ستت کرمات بھٹا کو یاد کرتے ہیں دونوں ہی بدیبتنی ایک ویسے ہی تیر چال مرس سے ورشان اکال پڑھ گیا اکال پڑھ گیا تو لوگ بھوکھی مرنے شروع ہو گیا جو کچھ داما جی کے گھر میں تھا سب کچھ مرنے دیلا یہاں تک آج ہی ان لوگ بتا گئی ہے لوگ پتے اتیاں دکھاتے ہیں پر سوکھا پڑا ہے تو بھٹلی کہاں سے ہوئے بھٹلی ختم ہو گئے پشو مر رہے ہیں مانو مر رہے ہیں ہزاروں کی ستتہ میں لوگ مر گئے ہیں راج کا جو بندہ تھا کھوٹے ہزاروں جانے پچھ کے ان کے گھر کے آگے لوگوں کا تامتہ آئیتا جہاں سوکھ پچانے والے ہوتے وہاں ان کے پتیش شرکنے والے بھی ہوتے ہیں ان کو دکھوں جانے والے بھی ہوتے ہیں اس شانو کہتے ہیں ان کو کسی صوبے نہ کرنے دم آپ سب سے شکرن کی دیکھو کیسا ادھر دا اتنی بھی اوشتہ نہیں سمجھی کہ تیرے سے پرمیشن لے لے کہ میں یہ ادبت بنا تیرے سے پوچھے مانو اسے بھڑکاتا سینہ پتی کو بھیجائے جاؤ دعما کو بل بھی بتا کے ہاتھ پری لگا کے میرے درمان میں پیش کر سینہ پتی آگئے یہ ہی گیتا جی کا پاتھ نامان جی کا رکھت ہے اپنے کپس میں رکھت ہے باہر نکال بہت کی andar گیتا جی کھنٹ میری پھلیں میں نے اپنی دمیداری سینا ہوتی نہیں بھائی اب اپنی نباد پتنی سے کہا میرے رام کی کرنی میں مغل ہی مغل ہے کوئی افراد تو نہیں کیا کوئی کیا ہوگا پہ ہی ہمیں سارے افرادوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ہی تکر کوئی افراد ہوا ہوگا جس کے کارن یہ اتکڑی لگی ہے پہنچل پڑے راستے میں دیچل بھائن کا مندر آیا اسی اپنی اپنی اچلی کو کرتال بڑھائی اور دیچل بھائن کے سامنے اپنے رام کے سامنے ناچ شروع کر دیا پلکت ہو گئے گرگر ہو گئے ناچ بہت اندی ہو گئے ادھر 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 کیا گھر پہ آج ایک کشور وستہ کا مالک من مہت مالک اپنے کبیت سے کاری کم کو لکھا ہوا پہنچتے ہیں نباب سب کے پاس سیدھے دربال میں گھر بھائے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کسی دواربال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں چل پڑتی میں داما جی کہنا کروں بٹھو میرا نام بٹھو مدر اپنے نام کہا میرا بٹھو نام ہے بٹھو مدر میرا نام ہے جو داما جی نے نقصان کیا ہے آپ اس کا بھوکتان 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 کے لئے پیسے رکھ لیجئے رسید مجھے دے دیجئے بھوان پیسے دے کر رسید مانگ رہت ہے پکا کھا رسید مجھے دے دیجئے نباب سب نے ایک تہلی اپنے منیوں کو کم کرتی ہوگی کوئی فکا اس کو دی کھالک دی پھر مر جاتی کھالک دی پھر مر جاتی ہے رسید لے کر مجھے مان لوگ ایک دو دن کی سفر کے بعد داما جی سفر کے ساتھ پہنچے یہ دواب پاگل ہوا ہوا میں بیٹھو کہا گیا میں بیٹھو کہا گیا میں بیٹھو کہا گیا میں بیٹھو کہا گیا داما جی کیا جنگ میں بیٹھو کہا میں بیٹھو کہا میں بیٹھو کہا پاگل ہوا پاگل ہوا میں ملوں کیا۔ کیا کہتا ہے لیے نفر سابت ، میں نے کوئی نہ مکر، میں تو سوئیں نہ مکر۔ میرا کوئی نہ مکر نہیں ، میں کسی مٹھو کو نہیں جانتا۔ نہیں ، تو جون بوخت نہیں۔ میٹھو میں سے رسید لیتے ہیں ، میں رسید دیکھت نیری گیتا بیسے۔ یہ بڑی ہے ، میں دیکھ بیچے نٹک رہی ہے ، وہ رسید ، میری رسید کارچی دیکھوں ، دیکھ۔ کیسا کیسا کھیل کھیلتے ہیں کسی کسی لیلہ دکھاتے ہیں دو لوگوں تلوکی کے نات نوام سماب کو نشتے کے عادت میں ایک نشنوں سے ترتی نہیں ہوئی مر میں طرف بھاری اپ کرتا ایک بات اس کے درشن ہوں میں تو پتہ نہیں انجان بن کے آیا تھا میں بھگوان کی بھگوان کی طرح درشن کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ داما اپنے راہوں سے مجھے درشن دیکھتا کہتے ہیں سادک جنو اسی روپ میں جیسے آئے تھے اسی روپ میں انہا آئے ہیں اگر آپ سب کو بھی درشن دیئے ہیں اور دھاما کو بھی درشن دیئے ہیں جنرہ نے اسما رکھتا ہے میری عاشق رہتا ہے اس کا یوک شرم میں سوئے پان کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ سجن سماک کرنے کی اجازت دیجئے ہیں دھنباتا